کہانی کے شروعات ایمازن کے ایک جنگل سے ہوتی ہے جہاں بیلی اور سوکراتیس ایک ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے آئینہ پاپ وہاں گولف کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ اس کی وائپ بونی آتا ہے اور بولنے لگا تمہیں تو پانی لانے کے لیے جانا تھا اور تم یہاں ٹائم پاس کیوں کر رہے ہو تب وہاں جنگل کی رانی ہاتھی آتا ہے اور بولنے لگا ہر سال اس سمائے میں ندی میں پانی آجاتا ہے پتہ نہیں کیوں اس سال نہیں آیا پھر سین سپٹ ہوتی ہے اور چارلز نام کے ایک چکن کو دکھا جاتا ہے جو کچھ سیکنڈ بعد مرنے والا ہوتا ہے پر وہ کسی طرح خود کو بچا کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور اس چھوٹی سی بوٹ پہ آ جاتا ہے جہاں کچھ اور بھی اینیمیلز اس بوٹ پہ ملتا ہے ان سارے اینیمیل کو انسان کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا وہ سب لوگ ایک سرکشت جگہ ڈھون رہا تھا تب ایک بورا ٹرٹل کہتا ہے یہاں سے کچھ دور سیونہ نام کا ایک جگہ ہے جہاں انسان کی قدم اب تک نہیں پڑا ہے چارلز ان سب کو بولتا ہے وہاں جانے میں وہ سب کو مدد کرے گا یہاں سیونہ کے رانی سب سے کہہ رہی ہوتی ہے وہاں کھانا بھی لگ بھگ کم ہو رہا ہے اور پانی کی طلب بھی سوک رہا ہے اور حالات ایسے ہی رہے تو سروائف کرنا مسکل ہو جائے گا اور یہاں چارلز ان سب کو لے کے سیونہ کے بہت قریب آ گیا تھا بیلی پانی ڈھونتی ڈھونتی آگے جا رہا تھا اسے اس کی فیملی کے نہیں پانی لے آنا تھا وہی پر کچھ دور ویفلو اور رائنہ کا ایک جھملہ ہو رہا تھا ان سب کو نجر اندرس کر کے بیلی اتر جاتا ہے طالب میں پانی لینے کے لیے اور وہ اپنی بٹر پہ پانی بھرنے لگا تب ویفلو اور رائنہ اسے گھستے سے گھور رہا ہوتا ہے ادھر بیلی کا بیٹا جونیار اپنی ڈیڈ کے بارے میں اپنی دوستوں سے بہت تعریف کر رہا ہوتا ہے تب وہ لوگ سب دیکھتے ہیں بیلی بہت جلدی پانی لے کے بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے اور ویفلو کا ایک گروپ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا جونیار بہت خوص ہو رہا کیونکہ اس کے ڈیڈ اس کے لیے پانی لے آ رہا تھا لیکن ان ویفلو کے وجہ سے اس کا سارا پانی بہہ جاتا ہے جونیار کا دوست اس کے مجھا کورا رہے تھے جونیار بہت اداس ہو گئے تھے اس کو منانے کے لیے بیلی اس کے پاس جاتا ہے لیکن وہ بہت گھستے میں تھا جونیار گھستے میں کہہ دیتا ہے وہ اس کے ڈیڈ نہیں تب بیلی وہاں سے دکھی ہو کے چلا جاتا ہے اور جونیار سے کہتے ہیں کہ اسے اس کے ڈیڈ سے ایسے بات نہیں کرنی تھی جونیار کہتے ہیں اسے کسی سے بات نہیں کرنا ہے بیلی اس کے دوست سکرٹس کے پاس جا کے کہتے ہیں اسے اس کے ساتھ پانی کے تالاس میں جانا پڑے گا کیونکہ اسے اس کے فیملی کے لیے پانی کی ضرورت ہے جونئر کو بھی دکھانا ہے اس کے ڈیڈ لوزر نہیں سکرٹیس کہتے ہیں میں یہاں خوش ہوں میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا ہوں بیلی بولتا ہے ٹھیک ہے میں اکیلا ہی جاؤں سکرٹیس کہتے ہیں تمہیں value update پار کر کے جانا ہوگا وہ بہت خطرناک علاقہ ہے یہ سن کے بیلی بہت ڈر جاتا ہے اس سے پوچھنے لگتا یہ value update کیا ہے سکرٹیس کہتے ہیں وہ وہاں بہت سال پہلے گیا تھا وہاں بہت خطرناک جانوا رہتے ہیں وہاں جانے والے کسی کو جندہ نہیں چھوٹا اور بلتا ہے اسے اس کے جان کی پرواہ ہے وہ نہیں جائے گا وہ یہاں بہت خوش ہے کچھ دیر بعد سکرٹیس دیکھتے ہیں کہ بیلی اکیلا ہی چلا گیا ہے بیلی اپنے فیملی کے بارے میں سوچتے سوچتے آگے چل رہا ہوتا ہے اور وہ بیلی کے گیٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے وہاں اسے کچھ پکسی ملتا ہے جو بیلی میں جانے سے پہلے اسے وان کرتا ہے پر پھر بھی بیلی ہمت کر کے اندر چلا جاتا ہے بیلی کو اس جگہ پہ ڈر لگنے لگا تھا تب پیچھے سے سکرٹیس وہاں آ جاتے ہیں اسے دیکھ کے بیلی بہت خوش ہو گیا تھا اس کا ڈر بھی اب ختم ہو جاتا ہے وہ لوگ جلدی سے بھاگ کے اس بیلی کو پار کرنا چاہتے ہیں پر وہاں ایک بڑا کالا تیندوہ چلا آتا ہے جو اس کی طرح گھر رہا ہوتا ہے تب تیندوہ اچانک وہاں سے ڈر کے بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ خود کے پیچھے دیکھتے ہیں بڑا تھا پولار بیار تھا اور اسے دیکھ کے تیندوہ بھاگ گیا تھا سکرٹیس بھی وہاں آ جاتے ہیں وہ لوگ وہاں چارلز اور اس کی باقی ٹیم سے بھی ملتا ہے رات میں سب ایک ساتھ گفہ میں آرام کرتے ہیں وہاں سکرٹیس بیلی کو بات آتا ہے بہت سال پہلے اس کے بھائی کے ساتھ اس بیلی میں آیا تھا پر اچانک کسی نے اس کے بھائی کو مار دیا تھا اس نے وہاں ایک الگ کریچر کو دیکھا جسے انسان کہتے ہیں وہ بہت خطانک ہوتا ہے صبح چارلز سب کو اٹھا دیتا ہے لیکن پولار بیار کہتے ہیں وہ بہت تھک چکا ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا چارلز ٹوبی اور سمائلی کو بیلی کے ساتھ پانی دھوننے بھیجتا ہے اچھائی دیتا ہے اسی ڈیم کے بجے سے ندی کا سارا پانی وہاں جمع ہوا تھا اور پورا جنگل سوک گیا تھا سب ہی اینیمیل چھوپتے ہوئے ڈیم کی اوپر جاتا ہے سب دیکھتے ہیں یہاں ندی کا سارا پانی کسی نے قیت کر کے رکھا ہے ڈیم کے پاس ایک ایڈین پرادائز نام کا ایک ہوتیل تھا یہاں بہت سارے دیش کے لوگ آج میٹنگ ایٹن کرنے کے لیے آنے والے تھے ہوتیل کا مالک وہاں آئے ہوئے لوگوں کو ہوتیل میں اپنا پالتو منکی ٹوٹو سے ویلکم کراتا ہے ادھر ایک وارٹر بوٹ کے سارے چاروں اینیمیل ہوتیل میں گھوس جاتا ہے وہ سب ہوتیل کے اندر مستی کر رہا ہوتا ہے بیلی اور سکریٹیز وہاں کے میٹنگ ہال میں پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کے وہاں کا سب لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی ہوتیل کی آنر کو فون کر کے سب بتاتے ہیں آنر ایک ہنٹر کو بھیجتے ہیں ہنٹر اپنے بندگ لے کے وہاں آتا ہے اور بیلی کو سوٹ کرنے لگتا ہے بیلی اس سے بچنے کے لیے وہاں کے پول میں گیر جاتے ہیں ہنٹر پول کا بٹن دوا دیتا ہے اور بیلی پانی کے ساتھ دیم کے باہر چلا جاتا ہے پر وہاں اسے ٹوٹو بچا لیتا ہے ٹوٹو وہ سارے انیمیل کو ہنٹر سے بچنے کے لیے ایک روم میں چھپا دیتا ہے پر وہ سارے انیمیل مل کے کمرے کا حال بے حال کر دیتا ہے ٹوٹو سارے انیمیل کو سمجھاتے ہیں ایسا کر کے وہ اپنے جان کو اور زیادہ خطرے میں ڈال رہے ہیں بیلی اسے بتاتے ہیں ہم لوگ یہاں چھپ چھپ کر نہیں رہ سکتے ہیں ہمیں اپنا فیملی کے لیے پانی لے کے جانا ہے ٹوٹو ان سے کہتے ہیں دیم کے فلانٹ گیٹ کو کھولنا ہوگا تب ہی وہاں پس سے پانی جنگل میں جانے لگے گا ٹوٹو ان سب کو لے کے دیم کے سیکیورٹی روم میں پہنچ جاتا ہے بیلی دیم کو فلانٹ گیٹ کو کھولنے کی کووشش کرتا ہے تب ہی وہاں وہ ہنٹر آتا ہے اور سکرٹ اس کو سوٹ کر کے بےہوس کر دیتا ہے بیلی سے اچانکہ ایک بٹن دب جاتا ہے جس کی وجہ سے فلانٹ گیٹ کھڑنے لگتا ہے پر وہ بھی اس میں گر کے بہنے لگتا ہے اور اس میں گر کے وہ بہن کے بہار گر جاتے ہیں سو بھی اور سمائلی بھی اس کی تھو باہر آ جاتے ہیں ہنٹر جلدی سے فران گیٹ کو بند کر دیتا ہے اور ہنٹر جیپ لے کے ان سب کو مارنے کے لیے وہاں چلا آتا ہے وہ سب اینیمیل بھاگ رہا ہوتا ہے وہ اپنی جیپ سے ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے پر چارلز ان دونوں ٹائٹل کی مدد سب جیپ کو پلٹ دیتا ہے اذا شکرڈیس کو ایک پینجرے میں قید کر کے رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے ان سے لیز بگرز کے کسی جو کو بیجنے والا تھا چارلز وہاں کے باقی سب اینیمیل سے کہتا ہے کہ اس سے سیونہ کا سب اینیمیل سے بات کرنا چاہیے اور ان سب کو یہاں بلا کے اس ڈیم کو توڑ دینا چاہیے وہ سب واپس سے سیونہ جاتے ہیں اور ساری اینیمیل کو اکٹا کر کے بتاتے ہیں جنگل میں آنے بہلے پ پانی کو انسانوں نے کیسے ڈیم میں قیاد کر کے رکھا ہے اگر ابھی ہم ایک جو ڈھوکے کچھ نہیں کیا تو سب پانی کے بینا مر جائیں گے یہ سب بات سنگے سب ہی اینیمیل ڈیم کی طرح بڑھنے لگا تھا پر ان کے ساتھ بفل اور رائنو کا گروپ نہیں تھا کیونکہ وہ ان کے ساتھ دینے سے منع کر دیتے ہیں سب ہی اینیمیل ڈیم کی قریب پہنچ چکے تھے تب ہی ہنٹر ایک پلین میں بیٹھ کے وہاں آتا ہے وہ اینیمیل کو مارنے کے لی اندر چلا جاتا ہے لیکن وہ نہیں فٹتی ہے توٹو کسی طرح اس پلین کو کرواتا ہے اس ہوتیل کا مالک کا بیٹا مایا سکٹ اس کو پینجرے سے آجات کر دیتا ہے اور ایدھا چارل سب اینیمیل کو ڈیم پہ ایٹک کرنے کو بولتا ہے سب اپنی پوری طاقت ڈیم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی سب دیکھتے ویفل اور رائنو کے گروپ ان کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں وہ سارے اس ڈیم کو توڑنے لگتا ہے تب ہی ڈیم تھوڑا سا ہ کھلنے لگتا ہے پر اتنا کافی نہیں تھا اس ڈیم کو توڑنے کے لیے تب ہی بیلی کو وہاں ایک ہائنا پاپ دکھائی دیتا ہے وہ تورنت ایک لکری لے کے اسے گولف کی طرح سوٹ مارتے ہیں اور وہ سیدھا جا کے ڈیم کی ہول میں مسائل میں لگتا ہے اور وہ مسائل فٹ جاتی ہے اور تب ہی وہ ڈیم فوٹنے لگتا ہے اور اس میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اور فائنالی پورا ڈیم ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اس پانی میں بہن کے ساری اینیمیل جنگل کی طرف جانے لگتا ہے سوکرٹیس بھی بیلی کے پاس آ جاتا ہے اور اس دن کے بعد سیونہ میں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی سارے جانور خوشی خوشی رہنے لگا مایا اور اس کے ڈیڈ بھی یہ سب دیکھ کے خوش تھے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہ ہی ختم ہو جاتی ہے ویڈیو اچھا لگے تو اور جو بیگر آتھا لگے تو ایدار چیز سب دیکھا لگے تو